السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد دوسین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل فیو بک پیج اور ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں تین چار چیزیں رکھنی ہیں کیونکہ ہم شام میں لائیو تو کرتے ہی ہیں لیکن صورتحال کچھ سے تبیل ہوئی تو سوچا کہ یہ شارٹ ویڈیو بنا کر اب تک جو اطلاعات ہیں وہ پہنچاؤں غلام اہدر کے حوالے سے ان کے کیسز کے حوالے سے اور کچھ اور اپ ڈیٹس ہیں اس حوالے سے اس کو لے کے وہ آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے ایک کچھ سکرن چارٹس بھیجے گئے جیور کورٹ کی طرف سے ہمیں اور جس میں یہ پتہ چلایا گیا یا یہ باور کرایا گیا کہ کچھ کیسز غلام اہدر کے ڈسپوز آف ہو گئے ہیں یعنی کہ جو محمد ملک صاحب نے کیسز فائل کیے تھے اب وہ نمٹا دیے گئے ہیں اور اس میں کوئی خاطرخواہ پیش رفت نہیں ہوئی اس میں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں ایک کرنیل کیسہ جس کا جو فائلنگ نمبر تھا وہ تھا 528022042 یعنی کہ دو ہزار چوبیس اور ڈیٹ آف فائلنگ دس میں دو ہزار چوبیس اور اس کے بعد اس کا جو ریسٹریشن نمبر تھا وہ 52932024 اور ریسٹریشن ڈیٹ 10 یعنی کہ دس پانچ دو ہزار چوبیس اور اس کا سی این آر نمبر جو تھا وہ بھی جو اس پر کوٹ ریکارڈ ہے اس پر مجود ہے اور اس کے بعد اس کی جو فرس ٹیرنگ ہوئی وہ بھی دس مائی کو ہی ہوئی تھی دو ہزار چوبیس میں اور اس میں ڈیسیجن ڈیٹ جو مینچن کی گئی ہے وہ دس پانچ دو ہزار چوبیس کو ہی ڈیسیجن ڈیٹ دی گئی ہے اور اس کے بعد پھر اس میں جو بتایا گیا ہے کہ یہ کیس انکنٹیسٹڈ ریچیٹڈ آیا ہے اس کے نیچر آف ڈیسپوزل میں اور اس کے بعد پھر یہ جو کیس ہے 28 اڈیشنال سیویل جج اور ان کے پاس جیور کورٹ میں اور اس کے بعد پھر ایک اور کیس ہے جس کی ڈیٹیل ہمیں پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ کرنیل کیس کیس نمبر 5652024 اور ڈیٹ آف فائلنگ 29032024 یعنی کہ 3 مارچ 29 مارچ 2024 کی ڈیٹ ہے اس میں اور اس کی ریچیشن نمبر ہے 50652024 اور ڈیٹ آف ریچیشن بھی اس کی ہے 29 مارچ 2024 اچھا اس میں فرسٹ ہیرنگ ہوئی تھی 18 مارچ 2024 کو اور ڈیٹ آف ڈیسیجن جو آ رہی ہے اب وہ آ رہی ہے 16 سیتمبر کو اور اس کیس کا سٹیٹس جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ڈیسپوز آف اور انکنسیسٹڈ ڈیسپوز آف نیچر میں آ رہا ہے اور یہ فرسٹ سیویل جج جیور کورٹ کے پاس یہ کیس لگا ہوا تھا اور اس میں جو کیس میں پارٹی سے اس میں جو پیٹیشنر اور ایڈوکیٹ کا نام ہے وہ محمد ملک صاحب کا ہے اور غلام حیدر کی طرف سے یہ کیس فائل کیا گیا تھا اور اس میں ریسپونڈن جن کو بنایا گیا تھا اور ان کو یہ ایڈوکیٹ کو وہ ہے سیما حیدر سچن نترپال اور نتر اور اس کے بعد پر تین اننون نمبر جو ہے اننون پرسن جو ہے ان کو اس کیس میں نامزد کیا گیا تھا اس کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ کیونکہ جو کیسز سے یہ محمد ملک صاحب نے غلام حیدر کی طرف سے فائل کیے تھے اور یہ کیسز ڈیسپوز آف ہو گئے ہیں ریجیکٹ ہو گئے ہیں اب ان میں کوئی سنوائی نہیں ہوگی اب غلام حیدر کو ریلیف نہیں ملا یہ بتایا گیا ہے سنواتیال یہ ہے کہ میں چونکہ محمد ملک صاحب سے میں نے پوچھا یہ ساری تفصیلات کے کیا اپ ڈیٹس ہیں اس معاملے میں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کیسز سے جس میں خاص رکھ پر پولیس کی انویسٹیگیسن میں پراغریس ریپورٹ ہمیں چاہیئے تھی اور وہ ہم نے کوٹ میں فائل کی تھی پولیس نے پراغریس ریپورٹ پیش کر دی اس کے بعد کیس جو ہے کوٹ نے نمٹا دیئے تو مزید اس کا کوئی جواز نہیں بن رہا تھا تو ادارت نے وہ کیسز نمٹا ہیں باقی جو دوسرے جو کیسز نے چاہے وہ نینٹین دھاراز والا ہیں یا اس کے بعد پھر اللیگل شادی کو چیلنج کیا گیا تھا پھر مانہانی کے کیسز ہیں اور اس کے بعد پھر جو گرفتاری کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس کے بعد تو یہ سوشل میڈیا یوٹیوب کی بندس سے متعلق جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ اب تک پینڈے ہیں ان کے بارے میں اب تک کوئی فیسٹ آنی ہے ان کی جو ڈیٹس ہیں وہ فیسٹ اکتوبر کے بعد سے ان کی تاریخیں ہوں گی تو لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ پرشان ہے ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دن رات کوشش کی ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے غلام حیدر وہاں پہنچے اور غلام حیدر اپنے کیسز کی جا کے خود پیروی کرے اور انڈین کورٹ سے وہ خود انصاف لے کر ریلیف لے کر واپس اپنے ملک لوٹے تو وہ محمد ملک صاحب کیونکہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو پیپر رہے گئے تھے جو کچھ غلام حیدر کو وہاں لانے میں اور اس کے بعد در مزید جو اس میں اس کو سیٹل کرنے میں اس کے بعد اس کی آگے کی ڈیٹس کے اس طرح ہوں گی کیسز کو کیسے مینج کرنا ہے محمد ملک صاحب دن رات وہی کر رہے ہیں اور کل بھی پرسوں بھی اور آج بھی صبح بھی انہوں نے کچھ ڈیٹیلز ہمیں بتائیں کہ یہ پراغرش ہو گئی ہے کیونکہ وہ وقت انہوں پر پبلک کی جائیں گی تو لہٰذا وہ اس وقت آپ کے سامنے پبلک نہیں کر سکتے لیکن چونکہ یہ کچھ لوگوں کی طرح سے پوسٹ شیئر کی گئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو مزید ڈیٹیل پتا چل سکے اور آپ کو یقین دھیانی ہو سکے یا تسلیح ہو سکے کہ غلام حیدر کوئی کیس ہارا نہیں ہے محمد ملک صاحب کوئی کیس ہارے نہیں ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی ایسا نہیں ہے سلسلہ جس میں انڈین کورٹ سے غلام حیدر کو رلیف ٹام ملا ہو رلیف کی ہمیں پوری امید ہے کہ عدالت سے نہ صرف انصاف ملے گا بلکہ غلام حیدر کو اس کے ساتھ جو کچھ نائنصافی ہوئی ہے اس کا ازالہ بھی ضرور کیا جائے گا اس حوالے سے پورے پاکستانی جو پرخواستات پر متاثرہ خاندان ہے جو وکٹم فیملی ہے ان کو پورا انڈین کورٹ کے اوپر یقین ہے بھروسہ ہے اور اس لیے انہوں نے دن رات ایک کوشش کی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے بھی غلام حیدر مہا پہنچیں اور اس جو سین ہے بچوں سے ملنے کا وہ مکمل ہو باقی چونکہ کانٹروورسیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ آپ سب کے سامنے کی صورتحال ہے جتران ہم نے کول کرنے کی کوشش کی اتنا ہی معاملے کو زیادہ ہوا دینے کی کوشش کی جاری ہے لیکن یہ کہ ہم اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اسی سٹیج کے اوپر اسی گراؤنڈ کے اوپر اسی جگہ پر ہم موجود ہیں جس جگہ ہم پہلے کھڑے ہوئے تھے ہم نے نہ کسی کی انسلٹ کی نہ ہم نے کسی کی ساتھ تمیزی کی نہ ہم نے کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی نہ ہم نے فیک چیزیں پہلانے کی کوشش کی اور نہ ہی ہم نے کسی کو یہ باور کرانے کی کوشش کی یہ تم ادنا ہو اور ہم آلہ ہیں ہم برابری کی سطح پر ریسپیکٹ کرتے ہیں اور اسی طرح ریسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اگلوں سے بھی یہ توقع ہے پہلے بھی تھی اب بھی اور مزید بھی رہ گی کہ آپ بھی اسی طرح سوچیں جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ایک مجلوم بات یہ خاطر آپ ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو عزت احترام کے ساتھ اسی طرح اپنے سینٹیمنٹ رکھنے چاہیے ہیں جس طرح آپ پہلے دن سے تھے اور اب تک دعویٰ کرتے آ رہے تھے تو اسی طرح ہی آپ کو پازیٹیو سوچ کو لے کے آگے بننا ہوگا اگر کسی کی بات آپ کو ناغوار گزری ہے بری لگی تو سو باتیں ہمیں بھی آپ سب کی بری لگتی رہی ہیں ہم بھی گریز کرتے رہے ہیں درگزر کرتے رہے ہیں تو آپ سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح چیزوں کو درگزر کریں باقی ایکا جنجو صاحبہ سے ہماری بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے انہوں نے بتایا کہ آج بھی ایمبیسیٹر تک جو ہے آج بھی لوگ ان سے رابطے کر رہے ہیں سٹیٹس جان رہے ہیں کوٹس کا اور اس کے بعد کیسز کی ڈیٹیلز کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر گلام حیدر کب جائے گا کیا ہوگا اس حوالے سے جو ایمبیسیٹر ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے ان کو فون کے جا رہے ہیں اور ان سے معلومات رہی جا رہی ہیں وہ خود پریشان ہے گلام حیدر کے اس مسئلے کی حل کی تلاش کے لیے گورنمنٹ بھی اپنے طور پر سنجیدی سے کوشش کر رہی ہیں تو نیپال کے جو نیپال میں ایمبیسٹر ہیں انہوں نے خاص طور پر آج رابطہ کیا نیپال کی ایمبیسی نے بھی جو ہے آج ایک را جنجو صاحبہ سے رابطہ کیا اور کیسز کی ڈیٹیل مزید لیے ہیں اور کچھ جو چیزیں ان کو معلومات جس طرح تھی ایک را جنجو صاحبہ کو تو وہ معلومات کا تبادلہ بھی ہوا ہے یعنی کہ کچھ چیزیں شیئر کی گئی ہیں کچھ بتایا گیا ہے اور کچھ ان کی طرف سے بتایا گیا ہے تو یہ چیزیں مزید جو ہے وہ چلتی رہیں گی امید ہے کہ ایک دن آج نہیں تو کل یہ مسئلے کا حل ضرور نکلے گا تو آپ سب نے سب سے یہ اس کے بعد ترے وہ وہاں جائے اس لیے ہم نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا سے خود بھی دور ہیں کچھ دن سے میں نے کل ان سے معلومات لی تھی جس میں انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اگر میں یوٹیوب پر جس طرح لوگ بات کر رہے تھے تو میں آؤں بھی دیکھوں بھی یا خود بھی بات کرو تو سننے کو کیا ملتا ہے کہ وہ نازبہ گفتگو کہ لوگ بیٹھ کے سن بھی نہ سکیں برداشت بھی نہ کر سکیں اس قسم کی گفتگو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بارہل اس ویہے سے ان کا یہ ماننا ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے دور ہوں لیکن وہ بھرپور قسم کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ سب سے بھی یہ التجاہ ہے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح کلام حیدر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اسی طرح جڑے رہے ہیں حوشلہ نہیں ہارنا ہے اور انشاءاللہ جیت جو ایک مجروم ہے